جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت سے ٹھیک ہو میں نے کہا چلو اج آپ سے بات کریں بہت ہی اہم بات تھی اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور اس قیمتی وقت کو نکال کے یوٹیوب پہ جب ہماری ویڈیوز آرہی ہوتی ہیں تو آپ اس پر رکھتے ہو تو گزارش یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پوری ویڈیو کو دیکھیں تو پوری بات سمجھ میں آئے گی اگر آپ سکپ کر جائیں گے اور کہیں ادھر ادھر چلے جائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آج کا موضوع بہت ہی اہم تھا وہ بھی ہیلتھ کے حوالے سے لیکن آج کل میں تھوڑی سی جو ویڈیوز ہیں وہ موٹیویشنز بھی بناتا ہوں سکسس بھی بناتا ہوں سٹوری اور بہت سارے ٹاپکس ہیں میرے پاس جب ہوتے اسی لائف کے حوالے سے وہی ایشوز ہیں جو صحت ہماری بہتر رہے تو آج کی ہی ہماری ویڈیو اور آج موضوع بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سکسس کیوں نہیں ملتی کہاں کھو جاتی ہے ہماری سکسس اور کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے سکسس نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ بھی جو ہے نا وہ پرابلم میں رہتی ہے اور تھارٹس بھی پرابلم میں رہتے ہیں اور ہماری فیملی بھی اس پر سفر کرتی ہے کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں سکسس نہیں بھی اصل میں ہمیں جو کام آتا ہے ہم جو کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے گول ہوتے ہیں ہم اس سیک تو کرتے ہیں مگر اس کام کو ہم اس طرح نہیں کرتے جس طرح اس کا حق ہے کام ایسے ہونا چاہیے کہ کام کو ہم پہ فخر ہو جو گول ہم نے سیک کیا ہے جو زندگی کے اندر کام کو ہم پہ فخر ہو جتنی بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی سکسسفل لوگ ہیں دنیا کے اندر سلیبرٹی ہیں پالٹیشنز ہیں کھلاڑی ہیں ایکس وائی زیڈ بہت سارے ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کام کو جو ہے کام کو جو ہے اپنے پر فخر بنائے کہ یہ کام کو فخر ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ہمیں ریپیزنٹ کر رہا ہے اگر آپ اس طرح پرفارم کرو گے کہ کام کو آپ پہ فخر ہو تو یقین کرو زندگی کے اندر آپ کو سکسس مل جائے گی دوسری چیز جو آپ کو میں بتانا چاہوں کبھی بھی پیسے کی پیچھے مت بھاگو دیکھیں پیسے کی پیچھے پیچھے بھاگو گے نا تو کبھی پیسہ ہاتھ میں نہیں آئے گا چکے پیسے کی پیچھے مت بھاگو اپنی ویلیو بڑھو اپنی سکلز بڑھو جو اپنی ویلیو اپنی سکلز بڑھاؤ گے نا تو پھر دیکھیں سکسس کیسے آگا دنیا کیسے آپ کو ملتی ہے شورت کیسے ملتی ہے جو لوگ دور چلے گئے ہیں جو لوگ دور چلے گئے ہیں جو ریلیویس دور چلے گئے ہیں وہ بھی قریب آنا شروع ہو جائیں گے اصل میں آپ بلکل پرواہ نہ کریں جب آپ ایک گول سیٹ کر کے اس راستے پر نکل پڑے ہیں اور کچھ لوگ آپ سے دور ہو گئے ہیں کہ جی نا آپ ٹائم نہیں دیتا برا پراؤڈی ہو گیا ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے اس کے پاس ہے اور ساری چیزیں بلا دیئیں اس نے وہی لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے اور کیا ہوگا جب آپ کو سکسس مل جائے گی جو لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے جو پہچانتے نہیں تھے جان کر کے آپ سے دور ہو دیتے وہ بھی آپ کے قریب آ جائیں گے تو کرنا کیا ہے کام کو اپنا گول بنائیں اور اسی طرح کریں جس طرح کام کا حق ہے اچھا دوسری بات ایک تھی وہ پتہ کیا تھی وہ کیا تھی کہ جب آپ کو سکسس مل جائے گی تو آپ کو ہر چیز دنیا کی مل جائے گی جو لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں تھے وہ بھی آپ کے ساتھ چلنا شکل تو یہ ساری چیزیں تھیں اور جب بھی آپ کام کرو تو اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اپنی فرنٹ سیٹ کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے لینا اپنے کشتی کے ملہ خود بنو اپنے کشتی کے ملہ خود بنو جو اسکلز آپ کو آتی ہیں اس کو ہر بھرپور طریقے سے پرفارم کرو ٹھیک ہے نا اور چاہے ٹائم کو نہ دیکھو ٹائم کوئی چیز نہیں ہے کام ہر چیز ہے ٹھیک ہے غمی خوشیاں حادثات مسائل سب کچھ آتے رہتے ہیں آپ نے ان سب کو اگنور کرنا ہے صرف فوکس جو ہے آپ اپنے گول کو کرو اور اپنے پرفارمنس کو کرو پرفارمنس میں کمی نہیں آنے چاہیے اگر اس میں کمی آتی ہے تو سکسس نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے بیمانی نہ کر ایمانداری سے کام کر اگر آپ بیمانی کرو گے حق ادولی کرو گے حق ادولی کہتے ہیں حق ادولی کہتے ہیں وہ کرو گے یا آپ سامنے والے کو بے وکوف سمجھو گے اور اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اس کو لوٹ لوگے تو سکسس نہیں ملے گی کیونکہ ایک سکسس میں پیچھے کی طاقت بھی ہے جو آپ کو مدد کرتی ہے وہ کون ہے تو وہ جب ہی مدد کرے گی جب آپ بھی ایمان کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے اگر آپ سامنے والے کو بے وکوف سمجھیں گے اور اس کو لوٹنے کی اور اس کے ساتھ چیٹ کرنے کی جو ہے تدبیریں کریں گے سازشیں کریں گے تو خدا آپ کو جو ہے وہ سکس نہیں دے گا پھر کیا ہوگا آپ کی زندگی کے اندر آپ کی آپ کی صحت کے اندر ہر جگہ پرابلمز آئے گی بنے وے کام بگڑ جائیں گے یعنی آپ کو لگ رہا ہوگا یا بلکہ سیدھا جا رہا ہو اور چلتے دے گر جاؤ گے ایسے مسائل آئیں گے تو ہمیشہ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے سکسس ہونا ہے تو ان ساری کیس کو اپنی زندگی کے اندر جذب کر لیں اور اسی طریقے سے زندگی کو گزاریں نشاء اللہ دیکھیں اور بہت ساری چیزیں آپ کے جو ہے قریب آتی جائیں گے اور یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے بھائی دنیا کچھ بھی نہیں ہے اصل تو آپ کی شنافت ہے جو دنیا میں اپنے کو نظر آئے گی وہ ہے دنیا مل بھی جائے آپ کو وہ چلی جائے گی آپ کی روبت نکل جائے گی جسم سے بھی دنیا نکل جائے گی اصل آپ کی شہرت ہے اصل آپ کا نام ہے اصل آپ کا کام ہے وہ زندہ رہنا چاہیے جیسے لوگوں کا رہتا ہے اور ہزاروں سال لوگ یاد رکھتے ہیں کہ جی اس نے یہ اجاتھ کیا تھا اس نے یہ کام کیا تھا اس نے یہ کیا تھا تو اس کو ذرا سا دیکھ لیا کریں اس کو ذرا سوچ لیا کریں اس سے آپ کے گھر کی آپ کی فیملی کی ہیلتھ بھی اچھی ہوئی اور وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گے ہیلتھ کے حوالے سے جس کی آپ کو نیڈ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں تھیں آج کی میں نے گزارشات کرنی تھی آپ کو تو میں نے کہا چلو اس پہ ڈسکس کریں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں پوچھ رہے تھے میں نے کہا چلو اس پہ بات کریں سکسس کہاں پو جاتی ہے سکسس کہاں ہے اور سکسس نہیں ملتی تو ہماری زندگی پر اس کے کل کیا اثرات پڑتے ہیں ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہم انزائٹی میں چلے جاتے ہیں ہم نوزیاں میں چلے جاتے ہیں ہم بالکل لوگوں سے الگ تھلگ زندگی گزارنا شکر کرتے ہیں تو یہ نہ کریں ٹھیک ہے اپنے گول کو سیٹ کریں اور بہت اچھی طرح زندگی گزاریں یہی آج کا فلسفہ تھا یہی آج کی کہانی تھی سٹوری تھی اگر اچھی لگے آپ کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی سٹوری میں دن تھا تو آپ کیا کریں گے اس کو آگر شیئر کریں گے اور اپنے میرے چینل پر بار بار اسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آتے رہیں گے تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ